پھر بدل ہوا ہے بڑی تبدیلی ہوئی ہے جمہ کشمیر کانگرس میں اور نئی ذمہ داری کچھ نئے لوگوں کو دی گئی ہے پارٹی کے سینئر لیڈران جمہ کشمیر کے اندر جو کافی سرگرم میں ایک طویل مدد سے نظر آ رہے تھے اور اس پیچ پارٹی ہائی کمان کی طرف سے بلاخر فیصلہ لے لیا گیا اور کانگرس نے وقار سولوانی جو کہ ثابت کرکنی اسیمبلی ہیں ان کو جمہ کشمیر کا پارٹی کا نیا صدر مقرر کیا ہے اور غلام احمد میر کے استیفے کے بعد جو وقار سولوانی ہیں ان کو پارٹی نے نئی ذمہ داری سونپی ہے اور چیئرمن کیمپین کمیٹی غلام نبی آزاد ان کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ لوگوں کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے سیاسی امور کمیٹی کی جو ذمہ داری ہوگی اس میں چیئرمن تاریخ حمید کررہ صاحب کو بنایا گیا ہے لیکن وقار سولوانی جن کو ایک نئی ذمہ داری پارٹی نے دی ہے اور جو پارٹی دفتر سے جو نام جاری ہوئے ہیں لمبی فیرست ہے آپ کے سامنے ہیں منفیسٹو کو کون آگے بڑھائیں گے کس کو کہاں پر ذمہ داری رہی گی وہ ساری چیزیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر وقار سولوانی صاحب ہیں بہت بہت شکریہ وقار سب وقت بینے کے لیے پہلے تو بہت بہت مبارک بات ہوگلستان نیوز کی ٹیم کی طرف سے آپ کو نئی اسائنمنٹ کے لیے نئی ذمہ داری کے لیے کیا کہیں گے فرسٹ ریاکشن آپ کا پارٹی کے اس بڑے فیصلے پر بہت بہت شکریہ آپ نے لائن پر لیا میں اپنی پریزیڈنٹ جو آل انڈیا کانگرس کی سینئر موسٹ لیڈر سونیا گاندی جی کو ہمارے یو آل لیڈر سابک پریزیڈنٹ راہل گاندی جی کو ہمارے سینئر موسٹ لیڈر گلام نبی آزاد صاحب کو اور ہماری انچارج رجنی پارٹل جی کو سب کو اور منو گپال جی کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بہت بڑی زمیواری دی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سٹیٹ میں جو بھی ایشیوز ہیں ان کو اچھالنے کی پارٹی کو آگے لے جانے کی سب سینئرز کے ساتھ اور جو بھی ہمارے پارٹی کی یو آل نتہ ہے ان کے ساتھ مل کے اس پارٹی کو جو پارٹی بہت پرانی ہے ایک سو چالی سال پرانی پارٹی ہے جس نے آزادی کیلئے جنگ لڑی ہے اس پارٹی کو دوبارہ جمع کشمیر میں اقتدار میں لانے کیلئے ہم کوشش کریں گے سٹیٹ ہارڈ کو بحال کرنے کیلئے جدوجہد کریں گے ڈیلی ویجرز اور جو اینوائی سیز ہیں جو ہاسپٹل کے ڈیلی ویجرز ہیں جو مختلف پی ایچی کے ڈیلی ویجرز ہیں ان کی جنگ لڑیں گے ہم بیروزگار خاص کر جو سٹیٹ میں ہیں جو بہت زیادہ بیروزگاری ہو گئی ہے ہر جگہ ہر گاؤں میں بہت لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے لگنی رہے ہیں ان کے لئے جنگ لڑیں گے بیروزگاروں کے لئے جنگ لڑیں گے مہنگائی کے لئے جنگ لڑیں گے اور یہ ساری جنگ جو ہے ہم اپنے لیڈر راہول گانڈی کے طریقے ساتھ مل کے لڑیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آنے والے وقت میں جو ڈیموکریسی آٹھ سال سے جو بی جے پی نے ڈیموکریسی کا قتل کر لیا ہے یہاں باہر سے لیفٹیننٹ گورنر کو سٹیٹ کو یوٹی بنا کے ال جی کو بٹھا کے ڈیموکریسی جو ہے گراس روٹ لیول پہ ختم کر چکی ہے اور اس کو بحال کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اور پارٹی کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے وقار صاحب ایک چیز آپ نے پارٹی پلان آلموس بتائی دیا ہے کیا چیزیں آپ کے سٹریٹیجی کا حصہ رہیں گی لیکن ایک بڑی پریشانی ہے بڑا چیلنج یہ بھی ہمیشہ پارٹی کی قیادت کے سامنے رہا ہے کہ وادی اور جمہو پروونس کے اندر جو پارٹی قیادت ہے اس کے بیچ میں جو گیپ پڑا ہے ایک طویل مدد سے اس کو دور کرنے کی مسلسل کوششیں ہوئی ہیں آپ کے لیے بھی بطور صدر ایک بڑا چیلنج ہوگا کیا سٹریٹیجی رہی گی کیا پلاننگ رہی گی کیسے تاکہ دونوں خطوں کی جو لیڈرشپ ہے قیادت ہے اس کو ایک ساتھ لائے جائے ایک پیج پر لائیں فیصلہ کوئی ہو تو اس پر متفقہ طور پر سب کی رضا بندی ہو سب ایک رائے کے ساتھ آگے چلیں کیسے ممکن ہوگا دونوں خطوں کی انشاءاللہ نمائندگی کیونکہ سٹیٹ ایک ہے اور خاص کر آپ کو پتا ہے میں اس جگہ سے ہوں جہاں میں خود کشمیری ہوں کشمیر ریجنز کو نمائندگی ملی باقی رہا سوال پارٹی کو آگے چلانے کے لیے انشاءاللہ دونوں ریجنز کے جو ایشوز ہیں جو جمعوں کے ہیں جو جائز ایشو ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں گے جو کشمیر کے جائز ایشو ہیں جو اس وقت آفرہ تفریقہ ماحول ہے جو اس وقت لوگوں میں بیروزگاری ہے نشاہ ہے ہر چیز ہے ان چیزوں کو آگے لے جا کے ہم سٹریٹ کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے آئی کیو ویڈی مچ بہت بہت شکریہ میں اس وقت بیزی ہوں بات میں اور انٹرو لیں گے کوئی بات بہت شکریہ جی بات کرنے کے لیے کانگریس کے نوم انتخبات صدر وقار سولوانی جو مکشمیر کے اندر نئی ذمہ دارین کو ملیا ہمارے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے اور مصرفیات کافی زیادہ ہیں تھوڑی دیر پہلے چونکہ فیرس سامنے آئی ہے پارٹی رفتر سے تو اس کے بعد مبارک بادی کا سلسلہ یا پیغمات بھی جاری ہیں ادھر اطلاعات جو تازہ ترین مل رہی ہیں اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پارٹی کی جانب سے جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پارٹی تو نیا صدر تو مل گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ناراضگی ہم بھی ہوں اور پارٹی کے کچھ لیڈران بنیادی رکنیت سے جو ایک اور نام سامنے آ رہا ہے کہ انہیں پارٹی سے استیفہ دیا ہے سینئر نیوز ایڈیٹر سید تجمول ہمارے ساتھ ہیں سید تجمول کانگرس کے صدر ہمارے ساتھ ہے نومت خبہ صدر وقار رسول وانی لیکن ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ جہاں پارٹی کو وہ ایک ساتھ لانے کی کوشش کر رہے تھے پارٹی کے کچھ لیڈران جن میں حاجی رشید صاحب کا نام آ رہا ہے شمالی کشمیر سے